اسلام علیکم my dear students امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم سٹارٹ کرنے جارہے ہیں pharmacy technician second year کا ایک نیو سبجیکٹ that is pharmaceutical 2 pharmaceutical 2 جو ہے یہ آپ کی مشتمل ہوتی ہے دو چھوٹے چھوٹے سبجیکٹس کے اوپر جس میں آپ کے پاس industrial pharmacy آتا ہے and quality control آتا ہے اگر آپ اپنی بک میں چیک کریں گے تو یہ بہت ایک چھوٹا سبجیکٹ ہے but marks کے حوالے سے یہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے اس میں آپ کے پاس 60 number کا paper آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ industrial pharmacy کا آپ نے practical بھی دینا ہوتا ہے تو 100 number کا آپ کا practical بھی ہوتا ہے تو اس سبجیکٹ کو اگر ہم notes کی form میں cover کریں گے تو یہ تقریبا ہمارے theory کے بھی 60 number کو cover کر جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے جو practicals ہیں اس میں بھی ہمیں اچھے نمبر دلوانے میں مدد کر سکتا ہے سب سے پہلے ہم start کرتے ہیں industrial pharmacy کو اس کا ہم start کرتے ہیں chapter number 1 جو کہ ہے general introduction of processes and used equipments یعنی کہ آپ industry کے اندر کون کون سے equipments استعمال کرتے ہیں اور ان کو process کرنے کا ان کو چلانے کا کیا system ہوتا ہے اور وہ equipments کس مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں سب سے پہلے آپ سے جو question پوچھا جاتا ہے that is mixing کہ آپ کسی بھی طرح کی pharmaceutical industry میں کام کر رہے ہوں وہاں پہ mixing کا process بہت ضروری ہے کیونکہ جب بھی آپ کوئی بھی pharmaceutical product بناتے ہیں کوئی بھی dosage form بناتے ہیں چاہے سیرپس ہیں ایمورشنز ہیں کیپسوس ہیں ٹیبلٹس ہیں ان تمام dosage form کے لیے mixing کا process بہت ضروری ہوتا ہے اب mixing کیا ہوتی ہے mixing ایسا process ہے جس میں آپ کے پاس تین چار پانچ یا زیادہ مقدار میں کوئی بھی solid یا liquid forms موجود ہیں اور آپ ان کو ایک یکجہ کرتے ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب لے کر آتے ہیں particles کو تو اس process کو آپ کہتے ہیں mix کرنا اس کی simple سی example یہ ہے کہ جیسے ہم نورمل روٹین میں پانی کو چینی کے ساتھ mix کرتے ہیں that is also a mixing ہم آٹے کو پانی کے ساتھ mix کرتے ہیں that is also a mixing but pharmaceutical ڈوزیج فارم کی کیس میں ہمیں مختلف طرح کے products کو مختلف طرح کے active ingredients کو excipients کو آپس میں دوسرے کے ساتھ combine کر کے ایک ڈوزیج فارم کی شکل میں لانا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہمیں خاص قسم کی کچھ ایکیوپمنٹ یوز کرنے پڑتے ہیں so what is mixing it is a process in which two or more than two components are mixed in such a way that particles are adjacent to each other یہ ایک ایسا process ہے جس میں آپ کم از کم دو یا دو سے زیادہ کتنے بھی particles ہو سکتے ہیں کتنے بھی components ہو سکتے ہیں ان کو آپ اس طرح سے ایک دوسرے کی قریب لاتے ہیں کہ particles ایک دوسرے کا حصہ بن جاتے ہیں اس process کو ہم کہتے ہیں mixing ایک ایسا process ہے جو کہ تمام pharmaceutical companies میں most commonly use کیا جاتا ہے چاہے آپ کوئی بھی ڈوزش فارم بنا رہے ہوں اس کے لیے آپ کو جتنے بھی components ہیں جتنے بھی materials ہیں ان کو mix کرنا ضروری ہوتا ہے mixing ہم کس کس چیز کی کر سکتے ہیں ہم liquid کو liquid کے ساتھ بھی mix کر سکتے ہیں ہم solid کو liquid سیرپ بنا رہے ہیں تو mostly ہم liquid کے ساتھ mix کر سکتے ہیں اگر ہم کوئی emissions بنارے ہیں تو ہم یا suspensions بنارے ہیں تو solid کو liquid کے ساتھ mix کرتے ہیں اگر ہم کوئی tablet بنارے ہیں کوئی capsule بنارے ہیں تو اس میں particles یا components جو ہیں mostly solids ہوتے ہیں تو ہم مختلف طرح کے solids کو solid کے ساتھ mix کرتے ہیں یہ gases اور liquid ہے یہ mostly use کیا جاتا ہے ایرو سولز میں جب ہم inhalers بناتے ہیں تو اس میں ہم اس process کو استعمال کرتے ہیں اب mixing کے لیے بہت سارے equipments use کیا جاتے ہیں ایک کو آپ کہتے ہیں silverson homogenizers homogenizers کا ہم استعمال مکسر silverson homogenizer کو پہلے ہم ڈیٹیل میں سٹیڈی کریں گے کیا ہوتا ہے آپ نے جب کوئی بھی ایکیوپمنٹ بتانا ہے تو آپ نے اس کے parts بتانے ہے آپ نے اس کو diagrammatically شو کرنا ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو instrument ہے یا یہ جو ایکیوپمنٹ ہے یہ کس principle یا کس اصول کے اوپر کام کرتا ہے اور آخر میں آپ چاہیں تو اس کی working بھی بتا سکتے ہیں اگر نہیں بھی بتاتے تو یہاں تک آپ کے پاس کافی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ اس ایکیوپمنٹ کو ہم کہاں استعمال کرتے ہیں چیزوں کو مکس کرنے کے لئے کن چیزوں کو مکس کرنے کے لئے یوز کی جاتے ہے سپیشلی جب ہم نے کوئی سسپینشن بنانی ہو کوئی ایملشن بنانی ہو یا ہم نے سیرپس بنانے ہو موسیلی جو مکس کرنے کے لئے ہم سلور سن موٹر لگی ہوتی ہے اس کے بعد اس کے اندر شیفٹ ہوتا ہے جو آپ کو موٹر کے ساتھ دو پائپ نظر آرہے ہیں اس کے بعد سٹینڈ ہوتا ہے جو آپ سائٹ پر دو پیلر نظر آرہے ہیں جس نے موٹر کو اور شیفٹ کو کنٹرول کیا ہوتا ہے تاکہ یہ اپنی ہیڈ اینڈ فائن میش یہ جو آپ کے پاس سرکولر پارٹ ہے یہ آپ کے پاس ایک میش ہے میش کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی جیسے کہ چھنی ہوتی ہے جس سے آپ چھان سکتے ہیں اسے آپ میش کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک بڑا سارا کنٹینر ہے جس کنٹینر کے اندر ہمارے پاس چھوٹے بڑے پارٹیکل میں کچھ چھوٹے پارٹیکل ہیں کچھ بڑے پارٹیکل ہیں ہم نے اس پارٹیکل کو کیا کرنا ہے مکس کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے اس ہوموجنائزر کو یہاں پہ اس بیگر کے اندر جو ہے وہ انٹر کیا ہے اب کرنا کیا ہے ہم نے یہاں پہ ہوتا کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہوموجنائزر موجود ہے جس کے آپ کو یہاں پہ مختی طرح کی جالیاں نظر آرہی ہیں یہ جالیاں بیسکلی میش ہیں اور اس کے اندر بلیڈ لگے ہوئے ہیں اب یہ بلیڈ کیا کرتے ہیں ان بلیڈ کو ہم نے بیکر کے اندر جو ہے جس میں ہمارے پاس مختلف سائز کے پارٹیکل موجود ہیں پارٹیکل کو کیا کرنا چاہتے ہیں مکس کرنا چاہتے ہیں جیسے ہی آپ چلائیں گے پارٹیکل اس میش میں گزرتے ہوئے آپ کی بلیڈ کے ساتھ ٹکرائیں گے جب مختلف طرح جو ہمارے پاس ڈوزج فارم یا پروڈکٹ ہوتے ہیں ان کے سائز کو ریڈیوز کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک ہومو جینیس مکس میں کنورٹ کرتا ہے اس طرح سے جتنا بھی آپ اس کے اندر کوئی بھی کامپوننٹ ڈالیں گے سارے کے سارے کامپوننٹ کو مکس کر ایک ہومو جینیس سلیشن میں کنورٹ کر دے گا اس طرح سے ہم مختلف طرح کی فارمسوٹیکل انڈسٹری کے اندر استعمال کرتے ہیں یہ جو ہومو جنائزر ہے کس پرنسپل کے اوپر کام کرتا ہے شیئر پرنسپل شیئر کا مطلب یہ کسی ہائی سپیڈ کے اوپر کام کرتا ہے اور چیزوں کو کٹ کر کے سمال پیسیز کے اندر کنورٹ کرتا ہے تو پرنسپل بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ورکنگ کے اوپر سو ہومو جنائزر کو سب سے پہلے آپ نے کنٹینر میں رکھنا ہے جس میں آپ نے املشن رکھی ہے چاہیے املشن ہے سیرپ ہے سسپینشن ہے کسی بھی کنٹینر میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں سپیڈ اوف موٹر ڈیپینڈ اپون دی پرڈکٹ اینڈ دی کوانٹی آف سامپل آپ کون سا سامپل استعمال کر رہے ہیں اس کی کتنی مقدار ہے اور وہ کس نیچر کا پرڈکٹ ہے اس کی نیچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے موٹر کو کس سپیڈ پر گھمانا ہے ہم موٹر کی سپیڈ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر پارٹیکل سائز بڑے ہیں تو موٹر سپیڈ کو تیزی سے چلائیں گے اگر پارٹیکل سائز چھوٹے ہیں تو ہم موٹر کو آہستہ سے چلائیں گے تھرو فائن میش ہے جو آپ کے پاس جالی سے بنی دی ہے اس کے اندر بلیڈ ہوتے ہیں ان بلیڈ تک گلو بیویولز یا جو آپ نے دانے دیکھے تھے گلو بیویولز کہتے ہیں گرینیوز اس میش تک پہنچ جاتے ہیں میش کے اندر بلیڈ موجود ہے جو کہ ان گلو بیویولز کو چھوٹے چھوٹے پارٹیکل میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے جب ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو واپس میں دوسرے کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں نیکس جو ہمارے پاس مکس آتا ہے اس مکس ہمارے پاس دو جو اپر سائیڈ ہیں ان کو ہم ان لیٹ کہتے ہیں یہاں سے کوئی بھی پرودکٹ اس کے اندر بھر سکتے ہیں نیچے اس کے پاس ہمارے پاس ایک ٹیپ ہوتی ہے یا ایک سکریو ہوتا ہے جہاں سے ہم اس کو بند کر سکتے ہیں سارا کا سارا پاوڈر یا جو بھی آپ نے لیکویڈ بھرا بھرا ہے موسٹ پاوڈر اس کے لئے یوز ہوتا ہے اس کو آپ اندر رکھیں گے اور جب آپ پاوڈر کو خارج کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو کھول دیتے ہیں اور یہاں سے product یہاں پہ بیکر رکھ ہمارے پاس حاصل ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ وی ٹائپ مکسر ہے اس کو ہولڈ کرنے کے لئے دونوں طرف اس کیا ہوتے ہیں دونوں طرف اس کے سٹینڈ ہوتے ہیں اور ایک اس طرح سے لائن ہوتی ہے اس وی ٹائپ مکسر کو گھومنے میں مدد کرتی ہے یہ جو مکسر ہوتا ہے اس 360 کی اینگل پہ روٹیٹ کرتا ہے میں اس کا فنکشن بھی آپ کو دکھاتی ہوں اور ساتھ میں یہاں پہ موٹر لگی ہوتی ہے جو سپیڈ کو کنٹرول کرتی ہے مکسر کو کس سپیڈ سے روٹیٹ کرنا ہے اس کو کس لئے استعمال کرتے ہیں پاورڈر کے لئے پاورڈر کو مکس کرنا ہو تو ہم یہ استعمال کرتے ہیں ہم چار سے پانچ طرح کے پاورڈر ہیں اور ہم مکس کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھ سے بلک پاورڈر مکس نہیں ہوتے ہم کیا کرتے ہیں انلیٹ کے ذریعے سے چار پانچ طرح کے پاورڈر کو بھر دیتے ہیں ہم خیال یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس مکس کو کبھی بھی فل نہیں بھر ہوتا اگر ہم فل بھر روٹیٹ کریں تو ہم پاس پراپر مکس نہیں ہوگا اس کو ہم تقریبا ون تھرڈ چھوڑ دیتے ہیں باقی یہاں تک ہم اس کو سارا فل کرتے ہیں اس کے بعد ہم مارے پاس کیا ہے جناب اس میں ہمارے پاس v shape container inlet outlet stand motor سارے parts میں آپ بتا دی ہیں اس کا principle ہے tumbling motion tumbling ہوتا ہے کسی بھی چیز کو گول گول روٹیٹ کرنا جیسے آپ جھولے لیتے ہیں جالی والا جھولا ہوتا ہے جس میں اوپر نیچے روٹیٹ کیا جاتا ہے جو اس طرح سے move کرتا ہے جھولا that is due to tumbling motion اس کی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتی ہوں کہ یہ بیسکل کام کیسے کرتا ہے سو یہ ہمارے پاس v type mixer ہے اس کو اگر آپ غور کریں تو اس کو full fill نہیں کیا گیا بلکہ پاوڈر رکھ گئے اور اس طرح سے یہ مکسر ہے وہ تمبلنگ موشن شو کرتا ہے اور اس کے سائیڈ جو ہے یہ سٹینٹ لگے ہیں اور جس پائپ کے روٹیٹ کر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شیفٹ ہے اس طرح سے موٹر کو کنٹرول کر کے سپیڈ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس آتا ہے یہ ورک کیسے کرتا ہے تو اس میں ڈیفرنٹ پاوڈر کو وی ٹائپ کنٹینر کے اندر رکھا جاتا ہے کہاں سے رکھا جاتا ہے انلیٹ کے ذریعے سے ایز بلینڈر روٹیٹ جب یہ بلینڈر روٹیٹ کرتا سے آپ اس کو روٹیٹ کر رہے ہیں کتنی تیزی سے موٹر چلے گی اس کی وی پر مکس ہوگا تو یہ دھا جی آج کا لیکچر امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو پسند ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز میں